نیب ترامیم قلدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی چیف جاسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کرے گا جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندخیل بینچ کا حصہ ہیں جبکہ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس حضن ازر رزوی بینچ میں شامل ہیں عدالت نے خیبر پختونہ حکومت کی سماعت براہ راست دکھانے کی درخواست مصرد کر دی تھی اسی پر بات کریں گے حصیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حصیب ملک سماعت بارے آگاہ کی جگہ کا باقاعدہ آگاز ہوگا دیکھیں یہ نیب ترامیم کو قلدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلیں ہیں جس کے اوپر یہ سماعت ہونے جا رہی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ ہے جو کہ تیسری سماعت آج کرنے جا رہا ہے اور سماعت کا آگاز دن ساڑھے گیارہ بجے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے اس کا آگاز ہوگا گزشتہ سماعت کے حوالے سے بات کی جائے تو حکومتی جو وکیل تھے مخدوم علی خان ان کی طرف سے دلائل مکمل کر لیے گئے تھے بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے دوسری سماعت میں بھی پیش ہوئے تھے اور آج بھی بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے کورٹ کی جو کاروائی ہے اس میں وہ پیش ہوں گے تو اوورال جو ہے پی آکی پی کے حکومت کی طرف سے جو سماعت کو لائیو نشر کرنے کی جو درخواست تھی اس کو گزشتہ سماعت پر مسترد کر دیا گیا تھا لیکن بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو چیف جسٹس ہیں ان سے استعداء کی گئی تھی کہ ایک تو کیس سے ریلیونٹ جو دستاویزات ہیں ڈاکومنٹس ہیں وہ فراہم نہیں کیے گئے دوسرا یہ کہ جو مجھے وکلا ہیں میرے ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاری جس کے اوپر عدالت نے یہ ریمارکس دیا تھے اور حکم دیا تھا کہ جو مطالقہ جو وکلا ہیں جو کہ بانی پی ٹی آئی جن سے ملنا چاہتے ہیں ان کو جانے کی اجازت بھی دی جائے اور جو اس کیس سے مطالقہ جو دستاویزات ہیں وہ بھی فراہم کیے جائیں تو خواجہ حارس سے ملنے کی جو ہے وہ کیا تھا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو ہے وہ خواجہ حارس سے ملنا چاہتے ہیں جو وکیل ہیں تو عدالت نے انہیں ملنے کی اجازت بھی دی تھی اور اس کے بعد عدالت نے یہ بھی استفسار کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ خود دلائل دینا چاہتے ہیں یا وکیل کے ذریعے جس کے اوپر گزشتہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ وہ اپنا وکیل کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر چیف جسٹس نے مارکس دیا تھے کہ اگر آپ وکیل کریں گے تو پھر آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ کو دلائل دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی اپنا وکیل کرتے ہیں یا خود دلائل دیتے ہیں لیکن آج جو سماعت ہے لارجر بینچ کی وہ دن ساڑھے گیارہ بجے اس کا آغاز ہوگا جو کہ بانی پی ٹی آئی بھی اس سماعت کا حصہ ہوں گے اور گزشتہ دونوں سماعتوں میں بھی لارجر بینچ میں وہ پیش ہوئے تھے اور آج کی جو سماعت ہے اس میں بھی پیش ہوں گے حسیب ملک آگاہ کا رہتے ہیں آپ کا شکریہ